بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جب سے ہمارے پارچولا کے پودے دورمینسی پیریٹ سے باہر نکلے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر گروت تو ہوئی ہے لیکن ان کے اوپر پھول نہیں آئے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ہم نے دوستو اس کے اوپر ڈی اے پی بھی استعمال کی ہم نے اس کے اوپر این پی کے بھی استعمال کی حتیٰ کہ اس کے اوپر گائے کا گوبر کے ساتھ ساتھ ہم نے بکری کا گوبر بھی اس کو ڈالا لیکن اس کے اوپر پھول نہیں آئے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اس کو کھا دینے میں اس کو نیوٹیشن ویلیو پوری کرنے کے لیے کوئی چیز یہاں پہ نہیں چھوڑی لیکن اس کے بعد اوجود آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پودوں کے اوپر پھول نہیں آ رہے اور ان کی رنگت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی رنگت جو ہے وہ پیلی پیلی سی ہو چکی ہے تو اب اس کے اوپر ایک آخری ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ان پودوں کے اوپر جو پھول آنا شروع ہو جائیں کیونکہ ان پودوں کی عمر تقریبا دوستو یعنی کہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان پودوں کو یہاں پہ ہمارے گھر پہ لگائے ہوئے تقریبا پانچ سے چھ سال ہو چکے ہیں لیکن ہم یہاں پہ ہر سار ان کی پروننگ کرتے ہیں اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو اس دفعہ کیا ہوا کہ ہم نے کٹنگ کی لیکن پودوں کے اوپر پھول نہیں آئے اور ان کی گروہ تو بہتر ہوئی لیکن پھول نہیں آئے آپ کیا کہتے ہیں میں نے بہت ساری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہیں جو اس سال کی ہیں تو کسی دوست کے جو گھر میں پارچولا کے پودے لگے ہوئے ان کے اوپر فلاورنگ نہیں نظر آ رہی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا کوئی کلائمٹ چینج آ گیا ہے یا موسم کی سکتی ہے یا اس کو وہ انویرمنٹ نہیں ملا اس سال جو اس پودے کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے بھی اپنے گھر پہ پارچولا یعنی موس روز کے پودے اگائے ہوئے ہیں تو ہمیں کمر سیکشن میں جا کے بتائیے گا کہ آپ کے پودوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے یا صرف ہمارے پودوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے ہمارے پودوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پھول تو کیا اس کے اوپر کوئی بھی برز بھی نہیں مر رہا یہاں تک کہ پودوں کی گروت رکھ چکی ہے تو پچھلے دنوں دوستو یہاں پہ ٹیمپریچر سنتالیس اٹھالیس پڑ رہا تھا تو جو شو ہو رہا تھا گوگل پہ جا کے آپ سرچ کرتے تھے تو وہ ففٹی سے اوپر جا رہا تھا تو اتنی مطلب حوس ہے ہوا بلکل نہیں چاہ رہی تو یہاں پہ ان پتوں کو جلنے کی شاید وجہ بھی یہی ہو کہ یہ جو پودا ہوتا ہے یہ دھوپ کو تو برداشت کر لیتا ہے لیکن جب دوستو اس کے ہوا میں نمی بھی زیادہ ہو اور اس کے ساتھ ہوا میں جو ہیٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہو تو پودا ایک کے پتے جو ہوتے ہیں اس طرح جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اب ہم اس کے اوپر ایک اور کوشش کریں گے اس کو یعنی کہ پھر سے پرون کریں گے اس کو یہاں سے کٹیں گے تو اس کے اوپر ہم ایک ایسا فٹلائزر استعمال کرنے والے ہیں جو صرف اور صرف پھولوں کو ہی ڈیویلپ کرتا ہے وہ فٹلائزر کیا ہے ہم اس کی پہلے پرونیں کرتے ہیں اس کے بعد اس فٹلائزر کو ہم اپنے پودوں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں دوستو ہم اپنے پودوں کی ہارڈ پروننگ نہیں کریں گے ہم صرف اور صرف وہ برانچے کٹیں گے جو اوپر سے پیلی ہو چکی ہیں جن کے اوپر لگتا نہیں کہ پھر سے دوبارہ اس کی گروتھ ہو اور اس کے اوپر پھول اور کلیاں بنیں تو یہاں سے وہی برانچے کٹی جائیں گی جس سے ہمیں لگے گا کہ یہ پودوں کے اوپر گروتھ نہیں ہونے والی تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اوپر سے اس طرح کے دو تین انچ کی برانچ کٹ دی ہے نیچے وہی برانچے رہنے دی ہیں جو ہری ہیں اور اس کے اوپر پتے بھی سر سبز آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح ہم سارے پودوں کی پروننگ کریں گے دوستو ہمیں پروننگ کرنے میں ذرا مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ ایک ہاتھ میں ہمارے کیمرہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہم کینچی پکڑے ہوئے ہیں تو اس طرح آپ ان کی پروننگ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اب یہاں سے جو بھی برانچیں ڈیویلپ ہوں گی ان کا رنگ سر سبز ہوگا اور انشاءاللہ ان کے اوپر پھول بھی آئیں گے دوستو یہ گرمیاں کا بہت ہارڈی پلانٹ ہے جو سیکولینٹ فیملی سے تلق رکھتا ہے سیکولینٹ فیملی کے جتنے بھی پودے ہوتے ہیں ان کو پانی کی اتنی ضرور نہیں ہوتی یہ ایسے اپنے پتوں میں اپنی برانچوں میں پانی کو سٹاک رکھتے ہیں اگر بعض اوقات پانی آپ نہیں دے پاتے ایک ماہ تک بھی پانی آپ ان پودوں کو نہیں دیتے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہاں پہ دوستو ہم نے اس کی پروننگ کر رہی ہے دیکھ لیں آپ تو کچھ اس طرح سے ہمارے پودے نظر آ رہے ہیں ہم جو اب اس کے اوپر فٹلائزر استعمال کریں گے وہ ہے لکڑی کی راک باقی ساری کھادیں ہم نے اپنے پودوں کے اوپر استعمال کر کے دیکھ لیں جن میں وہ کیمیکل کھادیں بھی تھیں اور اس میں اورگینک کھادیں بھی تھیں تو اب دوستو ہم اورگینک فٹلائزر جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آخری حل ہوگا ہمارے پودوں کے اوپر پھول لانے کے لیے تو ہم ابھی اس کے اوپر ایک چمچ لکڑی کی راک ہوتی ہے اس کا استعمال کریں گے لکڑی کی راک کو آپ کو پتا ہے یہ پٹاج سے بھرپور ہوتی ہے پٹاج پھولوں کو لانے کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ فروڈ جب بنتا ہے جو فروڈ والے پودے ہوتے ہیں جو فروڈ ہوتے ہیں ان کو گلنے اور ان کو کیڑوں سے بچاتی ہے اس لیے پٹاج کا استعمال کر کے آپ اپنے پودوں کی گروہ اچھی کر سکتے ہیں اور پودوں سے اچھے پھول اور بہترین ذائقے والے فروڈ لے سکتے ہیں یہ ہے وہ دوستو لکڑی کی راک لکڑی کی راک کا استعمال مہینے میں آپ ایک دفعہ کر سکتے ہیں اندر اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے پودوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ مہینے کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بلکل تھوڑی سی مقدار یعنی پانچ ایمل یعنی پانچ گرام جو ہوتی ہے اس کا استعمال آپ اپنے پودوں کے اوپر ایک گملے کے اوپر استعمال کر کے اپنے پودوں سے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اچھے پھول لے سکتے ہیں اور اچھے جو ہے نا ان سے گروہ لے سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے طریقے سے بھی اس کو دے سکتے ہو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پودوں کی جو جڑے ہیں وہ بلکل جڑوں نے اس مٹی کو ڈھاپ لیا ہے تو اگر ہم اس کی گوڑی کر کے ایسے راہ کو بکھیرتے ہیں تو ذرا مشکل ہوگا تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ پانی میں اس کو حل کر لیا ہے یہی پانی ہم اس پودوں کو دیں گے تا کہ ہمارے پودوں کو روز جو ہے نا ان کے اوپر پتے اور کلیاں آئیں دوستو لکڑی کی راہ میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں ایک تو یہ پودوں کو فنگس سے بچاتی ہے دوسرا کیڑوں کو پودوں کے قریب نہیں آنے دیتی ملی بگ جیسے خطرناک کیڑے جو ہوتے ہیں اکثر ایسے پودوں کے اوپر آکے چمٹ جاتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے وہ پودوں کا سارے کسانی پانی اور راست چوس لیتے ہیں جس کی وجہ سے پودوں کی گروہت متاثر ہوتی ہے تو آپ وہ مہینے کے اندر ایک چھٹکی اور یا پانچ ایمل گملے کے حساب سے اپنے پودوں کو اس طرح پانی میں حل کر کے دے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو پودوں کے اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اگر آپ پودوں کے اوپر ایسے سپرنکل کر رہے ہیں تو آپ کے پودے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں خاص کر ایسے پودے جو نرم و نازک ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے پتے بہت ہی زیادہ نرم و نازک ہوتے ہیں جب آپ ایسے سوکھی راک ان کے اوپر بکھیریں گے تو آپ کے یہ پتے پودوں کے برن ہو سکتے ہیں اس لیے آپ پانی میں حل کر کے اپنے پودوں کو دیں تا کہ دوستو ان کے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے تو دوستو ملیں گے اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی دوسری آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے گھر پر لگے ہوئے جو پارچولا موس روز کے جو پودے ہیں ان کے اوپر بھی فلاورنگ رک چکی ہے اگر آپ کے پاس کس کا کوئی حل ہے یا اس کا آپ کے پاس کوئی اپائی ہے تو ہمیں پلیز کمانٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا کیونکہ ہم نے ان پودوں کے اوپر جیسا کہ میں نے کہا ہر طرح کا فٹلائزر استعمال کیا تھا تو لیکن ان کے اوپر کو خاطرخار ہمیں رزلٹ نہیں ملے تو آخری یہ حل رہتا تھا جو ہم نے آج کیا ہے تو اگلی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے کہ اس جو وڈ ایش ہوتی ہے اس کا استعمال کر کے ہمیں کوئی آٹپٹ ملا ہے یا نہیں تو ملتے ہیں دوستو اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ